ان کے لب رنگی کی نٹھا بڑے تھی جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کوئی پروگرام ویڈیو وغیرہ اگر نہیں تھا لائف کا تھا مگر یہ کہ موسم اور طبیت کی ریسے ہیں ریکارڈنگ آپ کے پاس جو پچھلی آ رہے ہیں وہ قرآنی ریکارڈنگ ہے ایک مسئلے کے بارے میں کافی سارے لوگوں نے بار بار وہ کمنٹ اور ریپلائی وغیرہ بھی کر رہے ہیں ہوئی سرکار کر کے کوئی یوزر ہے اس کے علاوہ ایک اسلام اور کنزول ایمان چینل ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے دیگر بھی سب کے نام میں ایمیل کھول کے نہیں لے سکتا تو ان لوگوں نے ایک لنک ویڈیو کے بھیجے ہیں کافی سارے ویڈیو کے چھوٹے چینل ہیں کوئی ستر ہزار سبسکرائبر کا ہے کوئی دس ہزار کے قریب سبسکرائبر کا ہے تو اس کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں صحیح اور غلط کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ابھی ویڈیو کی ریکارڈنگ وغیرہ شوٹنگ کا پروگرام نہیں ہو رہا ہے تو اس میں تاخیر کی امید تھی مگر یہ کہ ایک دو چینل نے بولا کہ اس کے ویڈیو اگر دیر میں آئے گی تو اس کے وائرل ہونے کے یا دوسرے اگلے انپرومیشن پہنچنے کے زیادہ چانسے تھے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں خواص میں آپ کو تھوڑی تبدیلی نظر ضرور آئے گی مگر یہ کہ آپ مسئلے کو شاید سمجھ جائیں امید یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں گے اپنے پاس سے دو یا تین مرتبہ ریبیٹ کر کے یہ اللہ تبارک بطا اللہ نے کیلے کو کیوں پیدا فرمایا اس طریقے کی ویڈیو چل رہی اور جو میں نے ویڈیو دیکھی لنک تو کیونکہ میرا چینل کے سوال جواب کے مطالق ہے تو لوگ اکثر جو بھی کوئی دوسرے چینل ویڈیو بغیرہ اپلوڈ کرتے تو وہ ان کے ویڈیو کے لنک مجھے سینڈ کر دیتے ہیں ویڈیو کیلئے سہی ہے نہیں اب اتنے بہت سارے ویڈیو کلیپ آتی ہے میں اس کو پلے تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ابھی یہ کوئی ایڈٹنگ ویڈیو نہیں ہے اس کے اندر کوئی چھوٹا بچہ بیان کر رہا ہے پندرہ سال کے قریب کا اسکرپٹڈ پروگرام لگ رہا ہے کہ اس کو کسی نے وہ چیز تحریر کر کے دی ہے اور اس کے اندر مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیلئے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا گیا اس کے پیچھے ایک واقعہ جنگ اہد کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس میں جب یہ خبر ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچی تو انہوں نے اپنا ایک دانت شہید گیا اور غلبہ محبت میں یہ سوچ کے کہ نہ جانے کونسا دانت حضور علیہ السلام کا شہید ہوا ہوگا تو انہوں نے اپنے ایک کر کے سارے دانت توڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے کیلئے کو پیدا فرمایا دیکھیں اس کی تاریخ کا تو مجھے صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس وقت ہی پیدا فرمایا کیلئے کو حضرت عویس کرنی کے دور میں حضرت عویس کرنی کے دور میں اگر کیلئے کو پیدا فرمایا جنگ اہود گیا وقت میں تو اس کا مطلب پہلے کیلئے کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے تھا مگر قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیلئے کا تذکرہ پہلے کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت نازل ہو گئی اگرچہ وہ جنت کے باغات کا تذکرہ میں کیلئے کا تذکرہ ہے کہ ان کے لئے کیلئے کے گچھے ہوں گے جنت کے اندر تو قرآن مقدس میں تو پہلے ہی کیلئے کا تذکرہ موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیلئے کی تاریخ پہ کوئی معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے حضرت عویس کرنے کے داپت توڑنے کے بارے میں تو جن چینلوں نے یہ بات ڈالی ہے تو ضرور یہ غیر معتبر کتاب اس سے اپلوڈ کر کر ہی ڈالی ہے اب اس میں بد مذہبوں کو بولنے کا بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے کیونکہ ہمارے علماء اس پہ بار بار بیانات کرتے ہیں کہ واقعہ جھوٹا اور منگھڑت ہے لہٰذا جن چینل نے بھی اپنی بے احتیادی کے اندر یہ سکرپٹڈ جس نے اس بچے کو لکھ کے دیا یہ بیان کرا گیا ہے جو اس چینل کے اپرن کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو وہ لوگ ڈیلیٹ کریں کیونکہ مسئلہ بالکل غلط ہے حضرت عویس کرنے رضی اللہ تعالیٰ نو نے دات توڑے حضور علیہ السلام کے دات مبارک توٹنے کی خبر سن کر یہ بلکل جھوٹ ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو یہ جھوٹی بات لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے اور پھر اس کو آگے شیئر کرنے کا کہتے ہیں تو لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں ابھی مسئلہ کیا ہے یہ کہ دیکھیں سب اپنے اپنے مرضی کے مالک ہیں چینل ایڈمن بغیرہ وہ جو ویڈیو ڈال اچھی بات ہیں مگر میں تو مشورک طور پر کہنا چاہوں گا کہ تمام چینل چھوٹا ہویا بڑا ایک اپنے علاقے شہر میں ایسا نہیں ہے کہ سارے شہر علماء سے خالی ہیں بلکہ ہر جنگ عالم دین موجود ہیں کوئی مسئلہ اگر آپ کو ایسی ریکارڈڈ ویڈیو بنانی بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک مرتبہ عالم دین سے تحقیق کر لی جائے ہوتا کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کتاب سے بیان کر رہا ہوں تو صحیح ہوگا اور ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر کتاب معتبر کتاب کے رائٹر سننے ہی ہوں گے اور اس کے اندر جو باتیں لکھیں ہوں گی وہ بلکل مسلک اور مذہب کے ایک دم خلاف لکھیں ہوں گے ایسا بھی پائے جاتا ہے اب کیونکہ نوجوان جتنے بھی یوٹیوبر وغیرہ ہیں وہ اس چیز میں تحقیق نہیں کر پاتے زیادہ کہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے یا نہیں اس کی تحقیق کی وجہ کیا ہوتی ایک تو علماء کی صحبت نہیں ہوتی دوسرا علم کی کمی ہوتی ہے جب صحیح علم قرآن حدیث کا ہوگا تو آدمی کسی بھی بات کو ویریفائٹ کر پائے گا اگر جن لوگوں نے یہ چیز بیان کی حضرت عویز کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دات توڑے اگر ان کو اس چیز کا علم ہوتا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دات کو توڑنا یہ حرام ہے تو وہ کبھی عویز کرنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منصوب نہ کرتے مگر کیونکہ شاید و شریعت کے مسائل سے واقف نہیں ہے کہ اپنے دات کو توڑنا حرام ہے لہٰذا حضرت عویز کرنی یہ معاملہ کریں کہ دات سارے توڑ لیں اپنے یہ ممکن نہیں مفتی اکمل صاحب نے اس میں بہت اچھی وضاحت بھی کریے آپ لوگوں نے وہ کلپ سنی بھی ہوگی کہ داتوں کا توڑنا اس طرح پوسیبل نہیں ہوتا آسان نہیں ہوتا دوسرے ہے کہ 32 دات کا نکالنا یہ ایک ایسا فیل ہے کہ جو حالت انسانیت کے اندر آدمی سے جب تک اس پر کوئی دوسرے حال کا غلبہ نہ ہو آسان نظر نہیں آتا کہ آدمی دات یہ داڑ اپنے سارے نکال لے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ گوشت کے اندر داڑ کتنی اندر تک گڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اتنی آسانی سے توڑ لینا یہ بلکل بھی آسان نہیں ہے بلکہ آپ ایک دات کو توڑیں گے تو ممکن ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر بے ہوشی کے حالت میں آپ بھی آپ سارے دات نہیں نکال سکتے تو عقل کے اعتبار سے بھی نہیں لگتا دوسرے یہ کہ غیر معتبر کتاب میں ہے صاحب شعر بخاری مفتی محمد شریف الکمجدی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ شعر بخاری کی دوسری جلد میں غالباً صفحہ نمبر 115 یا 18 قریب صحابہ کا بیان ہے وہاں پہ ایک فتوہ تحریر کیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں جو منصوب ہے یہ بلکل جھوٹا ہے اور یہ منگڑتے اور اس سے بلکل بچنے چاہے وہاں پہ حلوہ کا تذکر آئے ہلاگ میں نے بھی اس تک ہلوہ کا سنا تھا کہ اس لئے ہلوہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ کیلے کا میں نے پہلی بار ہی سنا جب مجھے پہ یہ ویڈیو کلیپ آئیں تو لہٰذا ان تمام ایڈمین سے جنہوں نے یہ ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہے ایک دستبستہ عرض ہے جوڑ کے گجارش ہے ان سے کوئی میرے ان سے ذاتی رنجش دشمن نہیں ہے ان کا کوئی بائیکارٹ کرنا میرے کو مقصود نہیں ہے مگر یہ کہ کیونکہ آپ دین کے نام پر کام کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کا اٹھایا گیا ہر فیصلہ مسلک کے اوپر ایک داغ چھوڑ کے جائے گا اور اس میں اپنے گناہ جاریہ کی بھی صورتیں بنیں گی اگرچہ بے دھیانے میں آپ نے کر دیا کیوں خبر لگنے کے بعد کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور یہ جتنے لوگ آگے شیئر کریں گے تو بدعقیدہ وہابیوں کو اس میں اور کہنے سننے بولنے کا موقع ملے گا لہٰذا احتیاط یہ ہی چاہیے تمام چینلوں کو مسائل بتانے میں خاص طور سے کہ مسائل کی ویڈیو کا ڈالیں تو اس سے پہلے اپنے علاقے مسجد امام صاحب سے کتاب رکھا کے ویریفائیڈ کر لیں مسئلہ صحیح ہے یا نہیں اب یہ حضرت بلال کے واقعے گے پر بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی اس وقت میں مجھے کافی لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی حضرت عویس کرنے کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی یہ واقعہ چل تو نہیں رہا بنانے کی ضرورت نہیں لیکن جب وہ ویڈیو کلپ لوگ شیئر کرنے لگے بار بار وہ لنک دو چار چینلوں کے ریپیٹ کر کر گرگے مجھے بار بار بھیجے جاتے ہیں تو اس لیے پھر مجبوری بنانے پڑی اور ابھی اسی حالات نہیں تھے طبیعت کبھی ساتھ نہیں تھا بنانے کا مگر یہ کہ زیادہ وقت ہوگا تو وہ ویڈیو آگے تک شیئر ہوگی لوگ اس میں بے وجہ کے جھوٹی معلومات میں موقت تلا ہوں گے تو ایڈ میں ناظرات کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ڈلیٹ کریں اور ممکن ہو تو ایک چھوٹی کلپ بنا کرنے چینل پر اپلوڈ بھی کریں اور کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر غیر ذمہ دارانت طریقے سے بتایا گیا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے لئے توبہ بھی کر لے تمام سبسکرائبر اسے بھی بول دے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو آگے شیئر کری اس کو آگے شیئر نہ کریں اور وہ وہ غلطی سے ویڈیو ڈل گئی تھی مگر یہ کہ وہ مسئلہ بلکل غلط ہے حضرت عویس کرنے دات نہیں توڑے پتاوہ شعر بخاری جلد دو میں اس کا فتوہ موجود ہے اور بولماء اکرام سے دارالفتہ صاحب فتوہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل غلط ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے باقی انشاءاللہ آپ کے ایمیل کے جواب بھی نہیں آپ آرہے اس کے لئے بھی لوگ ایمیل پر ایمیل ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی جلد سے جلد انشاءاللہ تعالی آئیں گے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی آسانی کریں تو ابھی جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے وہ سب ریکارڈڈ ہیں ریکارڈڈ سیشن میں ریکارڈ ہوئی ہیں تو وہ ہی آپ تک پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ آگے بھی پہنچتی رہیں گے مگر یہ ویڈیو امرزنسی کی صورت میں کیونکہ چینل وغیرہ نے بھی مجھے کال کر کے بولا اور ویسے بھی ریکویسٹ تھی اس کی زیادہ تو میں نے اس کو بنا دیا امید ہے کہ اس کو کوئی اپنی ذاتیات کے اوپر کوئی چینل نہیں لے گا جن لوگوں نے ویڈیو ڈالی اس کو وہ ویڈیو ویس کرنی والی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں اور ظاہر ہے معافی تلافی کے اگر صورت بنتی ہے تو علماء سے معلوم کر گئے اس کے لئے بھی آپ لوگوں کرنا پڑے گا کیونکہ جو بات غلط اگر اعلانیت طور سے بتائی جاتی ہے ویڈیو بنا بھی رکھی کہ ایک طرف وہ بیان لیتے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں دات توڑے گا اور ایک طرف دوسرے علماء کا بیان لیتے ہیں کہ جہاں وہ منع کرتے ہیں دونوں کو جوڑ کے جماعت کے اوپر ایک تنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس میں اور حصہ نہیں لینا کہ کوئی ایسا کام کوئی ایسی ویڈیو کلپ کو شائع کر دیں اپنے چینل پر بہت تحقیقی ضرورت ہوتی ہے شوشل میڈیا کا ٹائم ہے تو اس لئے تمام ایڈمن جنہوں نے یہ ڈالی ہے شیئر کیے شیئر کرنے والے بھی آگے گروپ ہیں ظاہر سے بات ان کے ویڈیو تو وہ ویڈیو کے اندر بھی میسیج کریں کہ ہم نے کچھ دن پہلے ویڈیو شیئر کی تھی چاہے اوڈیو بھیجیں تو وہ واقعہ غلط ہے اسے آگے شیئر نہ کریں اسے روکا جائے لہٰذا یہ ہے کہ اس ویڈیو سے پریز کرنا چاہیے تمام ایڈمن حظرات کو ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کریں اور اس کے لئے توبہ بھی کریں جو غلط مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اور اندرسٹیز کا خیال رکھیں کوئی بھی ویڈیو اگر آپ ڈالیں تو پہلے ایک مرتبہ اپنے علاقے شہر قریب سے کیسے علی مدین کو کتاب دکھا کے ویریفائیڈ کرا لیں کہ محتبر ہے یا نہیں تمام کتابیں سننے کی محتبر نہیں غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی زیادہ یعنی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے لکھی گئیں باتیں شرک اور کفرتہ غوث آزم کے بارے میں لکھے گئے ہیں کتابیں کہنے کو وہ سب سننی ہیں لہذا ایسے پریز کرنا چاہیے حضرت علی کے بارے میں بہت کون منصوب ہوتے ہیں احتیاط گرے ہیں اس کے بعد ہی ڈالیں ساری حقایتیں سچی ہوں ولی کی ضروری نہیں شان بڑھانے کے لیے اتنا جھونٹ گڑ دینے کی ضرورت نہیں یہ بد مذہبوں نے جھونٹ گڑے ہیں پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا